ایک اہم خبر دیکھئے جنگ کے بیچ روز پر دباؤ بنانے میں جھٹا امریکہ پتن کے خلاف وار کرائیم کی جانچ کو منظوری دی یدھ اپرادی وار کرائیم وار کرائیم کی جانچ کے یہ یونائٹس سٹیٹ سینٹ سے ملی منظوری یوکرین پر حملوں کو لے کر امریکہ کا سب سے بڑا ایکشن تو چلیے اب آپ سنجب حرد دواز جی یہ بہت بڑی خبر ہے دیکھئے یدھ اپرادی مان کر پتن پر اپنے ہاں کی کوٹ کا چہری بھی ہماری وکیل بھی ہمارا پیر بھی ہماری اور فیصلہ بھی ہمارا پتن کو منظور ہوگا کلکل نہیں منظور ہوگا دیکھئے جس طریقے سے پتن کو ابھی آپ منیج نہیں کر پارے ملیٹریلی ہو جو جتنا ڈیمیج یوکرین میں کر رہے ہیں اس کو آپ ایک دورگامی پر اس کے اس کے کوئنسکوینسز ہیں آپ یہ دیکھئے کہ تیس لاکھ لوگ ریفیوجی ہو چکے ہیں پہلی بات دوسری بات کی یوکرین میں وہاں کی جنتہ آرمڈ آرمڈ جنتہ ہوگی ہے ان کو ٹروپ بنا دیا گیا ہے جب وہاں پہ سانتی ہوگی تو آپ یہ دیکھئے کہ ہر ویکتی کے پاس سیریہ اور لیبیا والا آل ہوگا کہ ہر ویکتی ہتھیاروں سے لیس ہوگا وہاں پہ سانتی ہو ہی نہیں سکتی یہ سوچی ساچی ساچی رنزیتی ہے اس میں آپ مان کے چلیں کہ امریکہ اور روس دونوں ہی جیت رہے ہیں دونوں نے اپنا اپنے آپ کو ایک وفر اسٹیٹ کے روپ میں یوکرین کو استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتیار کا مارکٹ ڈون رہے ہیں نفع دونوں کا ہی ہے امریکہ کا بھی ہے روس کا بھی ہے لیکن میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روس کا نفع کیسے آپ کو دکھائی دیتا ہے جب اتنے سارے سینکشن سینکشن پر ہم بات کریں گے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سیوار صاحب بھی لیکن ایک اہم خبر بتا دوسر امریکی پرتیبندوں سے نیڈر پتن کی چنوٹی روس نے الاسکا پر ایک بار پھر سے دعویٰ کیا یدھ کے بیچ امریکہ سے الاسکا لوٹانے کے لیے کہا لوٹانے کے لیے کہا ہم آپ کیجئے اٹھارہ سو سرسٹ میں روس نے امریکہ کو بیچا تھا الاسکا لیجئے یہ ہے یہ ہے پتن لگائیے سینکشن پروفیسر کپل دیکھئے ایسا ہے کہ اگر سب سے بڑا وار کرمینل کسی کو اس سمیں بتانا ہے نا ہیومن رائٹس کا وائلیٹر تو جو بائیڈن صاحب امریکہ کے ہتھیار تالیبان جیسے درندوں کو دیا ہیں دنیا میں آتک پھیلانے کے لیے اس سے بڑا وار کرمینل کون ہوگا مجھے بتائیے وہاں ان کا کچھلا گیا تھا ہیومن رائٹس اور وہ اور ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو جو جلسکی کی بات ہو رہی ہے ہٹلر نے بھی جرمانی کی طرف سے بہت بڑی لڑائی لیتی بہت لڑائیاں جیتی تھی ساری دنیا ہلا دی تھی جرمانی میں کتنے لوگ ہٹلر کو یاد کرتے ہیں وہ اس تباہی کو یاد کرتے ہیں جو ہوئی تھی سیکنڈ ورڈ وار میں اور وہی یوکرین میں ہوگا کہ چاہے کتنا بڑا ہیرو جلسکی بن جائے جو یوکرین کی تباہی ہوئی ہے وہ جنتا واقعی رکھے گی اور 35 لاکھ آدمیوں کا واقع چھوڑ کے جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کئی سٹوریز آ رہی ہے کہ یوکرین جیت رہا ہے دیر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے لیکن اصلیت وہاں کچھ اور ہے اور میں صرف ایک بات پہ حران ہوں کہ رشیہ جو اصلیت آپ کی نگاہوں میں بتا دیجے نا کیا ہے میری نگاہوں میں اصلیت یہ ہے کہ یوکرین has already crashed یہ لوگ ایک dead man کو alive رکھ کر کے اس کو ventilator پر ڈال کر کے یہ روز وہ کہتے ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی پر ہم دے گے تجھے ہتھیار ہے اور روز سے کہتے ہیں کر دے اسے بیکار بیکار یہ حال ہے ان لوگوں کا چلیے سنجی جی نہیں نہیں میں ایک واقعہ کہنا چاہتا ہوں میرے ایک میتر ہے یوکرین میں پروفیسر ہے اس نے میرے کوئی پکچر بھیجی اور انہوں نے اپنا وردی پہن کے اور پورا ایک دم گن ہاتھ میں لے کے وہ پروفیسر وہاں پہ لڑائی لڑ رہا ہے تو جس طریقے کے حالات یوکرین میں جو دورگامی پرنیام ہوں گے یہ سماج یہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں بلکل کپی نہیں تو پھر پروفیسر اگر ہاتھ میں بندوق لے کر لڑائی کرنے اتر گئے ہیں مطلب ان کی نگاہوں میں زیلنس کی ٹھیک کر رہے ہیں نا سیواج صاحب دیکھو ایک چیز دیکھنی پڑے گی اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں یوکرین کا نقصان ہوا ہے روز کا نقصان نہیں ہوا مان لو کیو گر بھی گیا تو یہ ریجسٹنس یوکرین کا چلتہ رہے گا یہ انسرڈنسی چلتی رہے گی یہ ایک بڑی بات سن لیجے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ امریکہ چاہتا تھا وہ ہی ہوا روز فس کے کھڑا میں آپ کی بات دور آ دوں سر یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ کیو اگر فال کر بھی گیا تب بھی ریجسٹنس رکنے والا نہیں ہے پھر جن جگہوں پر آپ کا ڈومیننس ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر